بس ازاداروں بہت رولیے اتنا کہہ کر اپنے بیان کو مکمل کروں کہ حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی فرزند زہرہ تیروں پر مولک رہا اور جب زمین کربلا پر آئے تو اب قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا خنجر، نیزے، بھالے، برشیاں، تبر، اٹھائے، قاتل آگے بڑھے ہر شخص چاہتا تھا کہ میں حسین کو مانگوں اب امام حسین کے قتل پر مقابلہ یہ ہو رہا تھا کہ کون پہلے آگے بڑھ کے گلے پر چھوڑی چلائے مگر شمر آگے بڑھا جس کے پاس ایک نامہ بھی تھا حاکے میں جور کا اور اس نے آگے بڑھ کر امام حسین کو شہید کیا میں وہ منظر نہیں بیان کر پڑھوں گا وَشِمْرُن جَا لِسُنْ عَلَا صَدْرِ اور شمر فرزند زہرہ کے سینے پر چڑھا بڑے سر جندے ہیں جو مقتل کی کتابوں میں لکھے ہیں اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ زمینِ کربلہ کو زلزلہ آنے لگا جنابِ زینب نے امامِ سجاد کا بازو ہلایا زین العابدین اٹھو دیکھو یہ کیسی آندھیے ہیں یہ کیسا زلزلہ ہے کہ خوبی اممہ زلہ خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا نیزے کی ہنی پر حجتِ خدا کا سر عبادی السلام علیکہ یا عباد اللہ حسین کربلہ میں مارے گئے سہمے لوٹ لیے گئے سہمے جلا دیے گئے تبرکات لوٹ لیے گئے کربلہ کا دن ڈھلے لگا شام شامِ غریبہ آگئے اور ایسی شام جو مسافروں کی شام ہے ایسی شام جو غریب الوطن لوگوں کی شام ہے ایسی شام جو یتیموں کی شام ہے اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جن کے بابا مارے گئے ہیں جن کے بھائی مارے گئے ہیں اب شامِ غریبہ ہے خولناک اندھیرہ ہے اندھیرہ بیابان ہے لاشیں رکھے ہوئے ہیں گھر کا مرد بسترِ علالت پر ہے گھر کی بڑی جنابِ زینب ہے میری بیبی نے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی اور بچوں کے حفاظت کے ذمہ داری شروع کی جب سارے بچوں کو اور بیبیوں کو ایک جگہ ناکے بٹھا دیا تو فرمایا بہن امِ کلسوم مجھے کچھ بچے نظر نہیں بھا رہے ہیں فنا بچہ نہیں ہے ارے امِ کلسوم سکینہ بھی نظر نہیں بھا اب ایک مرتبہ یہ بیبیاں بچوں کو ڈھونڈنے لکھ لیں لیکن کیا دیکھا کہ کچھ بچوں پر تو گھوڑے دوڑ گئے ہیں جن کے لاشیں انہیں مقتل میں جگہ جگہ ملے اور سکینہ تھی جو مل نہیں رہی تھی کہ ایک مرتبہ آوازے دی سکینہ کہاں ہو سکینہ تھا تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ ایک نشیب ہے جس میں ایک لاشے پہ بہت سے پتھر پڑے ہوئے ہیں نیزے ٹوٹے ہوئے گرے ہوئے ہیں سکینہ اس لاشے کے قریب سو رہی ہے قریب جا کر پوچھا سکینہ کہاں لیٹی ہو کہاں پھوپی اممہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے جب میرے دامن میں آگ لگی جب میرے گوشوارے چھینے اور میں بابا کو پکار رہی تھی تو اس وقت بابا کے لاشے سے آواز آئی میری بچی میرے قریب آ جاؤ کہاں سکینہ تمہارے بابا حسین نے اور کیا کہا قبوپی اممہ بابا نے کہا کہ میرے چھیوں کو میرے چہنے والوں کو جا کے سلام کہنا اور کہنا جب تم تھنڈا پانی پیو تو اپنے مولا کی پیاس کو ضرور یاد کرنا کسی غریب کو کسی عصیر کو دیکھو تو اپنے با اپنے مولا پہ ضرور گریہ کر لینا سکینہ کو لاکر وہاں بٹھایا جہاں سارے بچے بیٹھے تھے میں نے مجلس مکمل کی مجھے نہیں پتا میری معلومات نہیں ہے میری تحقیق نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آیا مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ مقتلوں نے لکھا ہے کہ کربلا میں شام غریبہ میں کھانا بھی آیا اور پانی بھی آیا جناب زینب نے کوزہ بھر کر پانی کا دیکھا کہ سب سے چھوٹا گوہ آیا اس لیے کہ جو جو چھوٹے بچے ہیں پہلے انہیں پانی پلائے جاتا ہے جناب سکینہ کے طرف کوزہ بڑھا کے کہا سکینہ پانی پیلو تو قربان جائے عدب اس گھرانے کے عدب پر ہم قربان جائیں جناب سکینہ نے فرمایا پھوپی اممہ آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں پہلے آپ پانی پیجئے فرمایا نہیں پہلے بچے پانی پیتے ہیں بس یہ جملہ سنا کوزہ اٹھایا اندھیر بیابان میں اکیلی جانے لے آبہ حسین سکینہ کہا جا رہی ہو کہ پھوپی اممہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں بابا حسین علی ازغر کو پانی پلانے لے گئے میرا بھائی واپس نہیں آیا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرم رونے والوں کی توفیقات میں زفا فرم آزرین کے رزق میں عزت میں زفا فرم ہمارے اس رسانے کو اس چینل کو بولٹن ویجن کو اور اس کے مالکان کو اس کے اہلکاروں کو اس کے ذمہ داروں کو رزق اور عزت منق میں اضافہ فرمائے ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے معاملات میں بہتری اطاف فرمائے پاکستان کو سلامتی اطاف فرمائے اس کی حفاظت فرمائے اسے ترقی اطاف فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیم فرمائے خیر و مرکت رزق عزت میں اضافے مجلس کی قبولیت کے لیے بلند صرف آج بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں